السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کریں اس کا میرے پلازمی نائنٹ کلاس کی نئی بک جو ہے وہ اور اس کے باب نمبر دو امکاری ہے مانیات و عبادات اس میں علیف ہے امانیات سبق ہے کیدہ رسالت اس سے پہلے باب اول ہم کر چکی ہیں تفصیلی مختصر اور معروضی سوالات ہیں اور ان کے جوابات وہ ہم کریں گے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگویاں چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئرز لازمی کیجئے گا سب سے پہلے درستو آپ نے انتخاب کر لیتے ہیں رسالت کے لگوی معنی ہے پیغام کو انچانا توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ ہے رسالت جس پیغمبر پہ دین کی تکمیل ہوئی وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں امتیازات کے تباہ سے فائق اور افصل ہستی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے آخری نبی منا سوال نمبر ایک ہے مختصر سوالات رسالت کا معنی و مفہوم بھی ان کیجئے رسالت کا معنی و مفہوم رسالت کے لگوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانے کی ہے اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں شریعت کی اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتقب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام کو انچانے کیلئے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے یعنی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچایا انسانوں تک وہ جو ہیں وہ رسالت کہلاتا ہے جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لئے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے پھر ہم اسے رسول کہتے ہیں آگے چلتے ہیں سوال نمبر دو رسالت کی ضرورت اور اہمیت واضح کیجئے رسالت کی ضرورت اور اہمیت اسلام کے عقائد میں توہید کے پاس رسالت کا درچہ آتا ہے اور انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے دمیان سفیر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور اہنمائی کا انتظام فرمایا یہ ہدایت اور اہنمائی اللہ تعالیٰ کی انبیاء کے ذریعے مہیا کی گئی انبیاء اکرام اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پروحی کے ذریعے اپنے حکام نازل فرماتا ہے وہ حکامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تک پہنچے ہوتے ہیں ان کو پھر انسانوں تک پہنچاتے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر تین ختم ربوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریف کیجئے ختم ربوت کے بارے میں آیت کا ترجمہ آیت نمبر چالیس ہے صورت الاحضاب کی ترجمہ ہے نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبین ہیں آگے ہے سوال نمبر چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کوئی سی دو خصوصیات تحریف کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات جزیر ہیں کہ امد تک تمام انسانوں کے لئے نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہی آپ قیامت تک کے لئے سب انسانوں کے لئے رحمائی کا ذریعہ ہیں نبی ہیں ہمارے لیکن اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے وہ خاص قوم کی طرف یا قبیلے کی طرف بھیجے گئے تھے آگے ہے شریعت محمدی ہی باجبال عطا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انتیاز اور خصوصیت اتاگی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے تمام محمدی اکرام علیہ السلام کی شریعت منصوب ہو گئی اب صرف شریعت محمدی ہی باجبال عطا ہے یعنی اسی پر عمل کیا جائے گا اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ عقیدہ ختم انبوت کے بارے میں ایک نبیز کا ترجمہ لیکی ہے عقیدہ ختم انبوت کے بارے میں حدیث کا ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد دیا حدیث سے مبارکہ میں اپنے خاتم نبی ہونے کا اعلان فرمایا عقیدہ کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا تفصیلی سوالات کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر ایک ہے رسالت کی خصوصیات تحریر کیجئے جواب ہے رسالت کا معنی مخصوم سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں رسالت کے لگوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پنچانے کی ہے اور پیغام پنچانے والے کو رسول کہتے ہیں شریعت کی اسطلاع میں اللہ تعالیٰ کا کسی پر بجیتا اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کیلئے بیجنا یہ رسالت کہلاتا ہے جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی قبلیق کیلئے اپنی مخلوق کی طرف بیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے نبی کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے پالا نبوت اور سالت کا سلسلہ نبوت اور سالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت حمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے بعض روایات کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار پیان کی گئی ہے مگر قرآن پہ جیتنے سے پچیس انبیاء کرام علیہ السلام پہ نام آیا ہے سالت کی خصوصیات مام انبیاء کرام علیہ السلام کی واسط کا مقصد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی واسط کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سے کھانا تھا اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائی ان سب کے لئے نبی اور رسول مبوض فرمائے تاکہ وہ ان اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت و رحمائی پنچاس سکیں قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیں تو ارشاد باریت اللہ ہے سورٹالالفاتد آیت نمبر چوبیس بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کچھ خبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات اللہ تعالیٰ امگیا کرام علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات اتا فرماتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت اتا کیا جاتا ہے نبی اور رسول اگرچہ انسان بھی ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور اکلوں فہم کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے مقدمہ مقلود سے بلند پر مقام پر خائز ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا انبیاء کرام علیہ السلام کے منصبے وہ کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جا سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے سچے ہوتے ہیں ان کی امین یعنی امانتدار اور صادق یعنی سچے ہوتے ہیں ان کی اطاعت واجب ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت تمام بندوں پر واجب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کے اطاعت حکم دیا ہے ارشاد والی تعالیٰ ہے صورت محمد آیت نمبر تین تیس اے امان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے عمال ضائع مات کرو سوال نمبر دو ہے تفصیلی سوال عقیدہ خدمہ نبوت پر روشنی دالے عقیدہ کتنی نبوت قرآن کریم کی رفاظت اس لئے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ربوت اور صالت کے اس سلسے کو ختم فرما دیا اب قیامت تک کوئی اور رسول یا نبی نہیں آئے گا لہذا اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیردی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے تمام انسانوں کے لئے قرآن مجید کی روشنی میں ختم نبوت کا مفہوم ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول ماننا ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں شادیب علیہ وسلم سورت علیہ وسلم آیت نمبر چالیس نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باب لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں یعنی فاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خدیش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے مطرد حدیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے پاس کوئی اور نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ میں آخری نبی ہو اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا شاعر نے کیا خوب کہا ہے کعبہ کے بعد کوئی کعبہ نہیں قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب نہیں مسلمان قوم کے بعد کوئی قوم نہیں خدا کے بعد کوئی خدا نہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ختم نبوہ پر امان لانا لازم ہے آیات و حدیث کی روشنی صحابہ اکرام رضی اللہ صلی اللہ عنہم اور ان کے بعد امت مسلمان کا اس بات پر اجماع ہے کہ اب قیامتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ختم نبوہ پر امان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو بھی نہیں سکتا اس لئے حضرت اکر بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوہ کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے ان جھوٹے دعویدانوں کو خلاف جہاد کیا تھا آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کومنٹ کر کے اپنے مزید کو ان سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اپنا اور اپنے پیانوں پر اٹھے دھے صرف یار اللہ حافظ